کچھ انج بھی راوہ آکھیان سنگ، کچھ گلیس خمدہ تاک رسی، کچھ شیرد لوگ بھی ظالم سنگ، کچھ سانو مرندہ شوک رسی اسلام آباد میں قتل ہونے والے سر سٹھ سالہ سلمان تاثیر نے سیاسی زندگی کا سفر انیس سو ساٹھ کی تہائی میں شروع کیا وہ پاکستان کے روشن خیال اور ایتدال پسند سیاستدان تھے جن کا موقف ہمیشہ انتہا پسندی کے خلاف رہا سلمان تاثیر کو اسلام آباد کی مارکٹ میں ان کے پولیس گارڈ ممتاز قادری نے قتل کر دیا تھا یکم اکتوبر 2011 کو راولپنڈی کے انصداحت دہشتگردی کی خصوصی عطالت نے سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو دو بار سزائے موت اور ایک ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی سیاسی کریئر کے دوران سلمان تاثیر سولہ بار گرفتار اور کئی بار نظر بند ہوئے 1988 کے انتخابات میں وہ پی 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 کے ٹکٹ پر لاہور سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1990 میں ڈپٹی آپوزیشن لیڈر جبکہ بعد ازاں قائد حضب اختلاف کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے بینظیب بھٹو کے قریبی ساتھ ہی زمجھے جانے وارے سلمان تاثیر نے 1990 اور 1993 کے علاوہ 1997 کے عام انتخابات میں لاہور سے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے الیکشن لڑا تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکے بعد ازاں انہوں نے عملی سیاست کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے کاروبار کو مستحکم کرنے پر مرکوز کر دی سلمان تاثیر کو 2008 میں پنجاب کا گورنر مقرر کیا گیا گورنر پنجاب کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سلمان تاثیر اور پنجاب حکومت کے ترمیان تعلقات مسلسل کشیدہ رہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے سخت ناکدین میں شامل تھے سلمان تاثیر کی برسی پر ان کے بیٹے شہریار تاثیر نے والد کی یادگار تصویر شیئر کی موسیقی موسیقی